تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سینس کلاس ایٹ اس کا جو نیکس چپٹر ہے ہمارے سامنے پہلا چپٹر ہے اس کا نیکس پیج ہے پریپرل نرویس سسٹم پریپرل نرویس سسٹم پورے جسم میں پھیلی ہوئی نرویس کا ایک جال پر مشتمل ہوتا ہے جو جسم کے جو باقی حصے ہیں ان کو سینٹرل نرویس سسٹم دماغ اور سپائنل کورڈ کے ساتھ مسلک کرتا ہے یعنی ان کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے یہ جو شکل نمبر ایک ایشاریہ پانچ ہے یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی دکھا دیتا ہوں دماغ سے نکنے والی نرویس کو کرینل نروز کہا جاتا ہے کرینل نروز یہ دماغ سے جو نکل رہی ہیں یہ شکل نمبر ایک ایشاریہ پانچ میں یہ نروز یہ کرینل نروز کہلاتی ہے اس کے بعد سپائنل کورڈ سے نکلنے والی نروز سپائنل نروز ہیں انسانی جسم میں کرینل نروز کے بارہ اور سپائنل نروز کے اکتیس جوڑے پائے جاتے ہیں نروز سسٹم کے کام کا مادل نروز سسٹم جسم کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کی انجام دے ہی کے لیے جسمانی آرگنز میں رابطہ قیم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ محول میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرتا ہے اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں رند عمل بھی پیدا کرتا ہے نروز سسٹم کے کام کا ایک سادہ مادل جو ہے شکل ایک شریعت شے میں دکھایا گیا ہے انسانی جسم کے اندرونی یا بیرونی محول میں پیدا ہونے والی ایسی تبدیلیاں تبدیلی جسے محسوس کر کے کوئی سنس آرگنز اپنے اندر نارز امپلیز پیدا کرتا ہے موری یا سٹیمولیس کہلاتی ہیں سٹیمولیس کی جمع سٹیمولیس لائی ہے گرمی سردی پریشر اور ہوا کی لہریں وغیرہ سٹیمولیس کی مثالیں ہیں سنس آرگنز کے مقصود سیلز ٹیشوز یا آرگنز جو سٹیمولیس کو محسوس کرتے ہیں جو ہے ریسپٹرز کہلاتے ہیں سنسری نیورونز سٹیمولیس کے نتیجے میں محصول ہونے والی معلومات یا پیغام کو ناروی امپلیز کی صورت میں ریسپٹرز سے سنٹرل نرویس سسٹم کو منتقل کرتے ہیں جو سنٹرل نرویس سسٹم ہے ان پیغام یا معلومات کو پراسس کرتا ہے اور موٹر نیورونز کو ناروی امپلیز کی صورت میں ایفیکٹرز کی ہدایات کے جاری کرتا ہے یعنی جو سنٹرل نرویس سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے پیغام اور معلومات کو پراسس کرتا ہے یعنی ان کو آپس میں پراسس کرتا ہے موٹر نیورونز کو نارویمپلیز کی صورت میں ایفیکٹرز کے لیے ہدایات جاری کرتا ہے موٹر نیوران سنٹرل نرویس سسٹم کی ہدایات کو متعلقہ جسمانی حیثو تک پہنچا دیتی ہے جو ان ہدایات کے مطابق رد عمل کرتے ہیں جسمانی حصے جو موٹر نیورانز کے ذریعے پہنچنے والی نارویمپلیز کے مطابق رد عمل پیدا کرتے ہیں ایفیکٹرز کہلاتے ہیں مسلز اور گلینڈ جس سمیں بطور ایفیکٹرز کام کرتے ہیں اپنے دوست کے کندے پر تھپکی دیں نتیجہ پیدا ہونے والی نارویمپلیز کے راستے کے ذار کے لیے فلور ڈائیگرام یہ لیے آپ کا دوست کھڑا ہے اس کے کندے پر اس طرح ماریں جب اس کے کندے پر آپ تھپڑ ماریں گے چھوٹا سچا تھپڑ مارنا ہے آرام سے تو وہ فوراں آپ کے پیچھے دیکھے گا کون ہے پیچھے یہ تو نارویمپلیز ہوتی ہیں جو پیغام اس طرح لے جاتی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نرف سسٹم کے زیرے کنٹرول افعال اس کو ہم بحث کریں گے اکشن کنٹرول افعالی نرف سسٹم تو امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیں گے ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کرنے ہیں ہم انشاءاللہ ایک ایک چیز وزات کے ساتھ آپ کو بیان کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس محنت کو رائے گا نہ جانے دے ہماری حوصلہ ضائع کریں تاکہ آپ پاکستان کی شدمت میں اور بھی ہاتھ بٹا سکتے کسی ویڈیو ساتھ اجازت چاہوں گا